السلام علیکم and welcome back to my channel guys آج میں آپ کو 4.2 kVA کا inverter کی انسٹاریشن کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا کہ 4.2 kVA اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کون سا برینڈنگ ہونی چاہیے لائک میں ایک برینڈ کو آپ سے ڈسکس کروں گا لائک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ڈیفنیٹلی وہی برینڈ لگائیں ہوں گا اور اسی طرح کے پیچرز کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنے طور پہ اس کو اپنے گھر کے لیے یا اپنے آفس کے لیے یا کسی بھی کمرشل بیلڈنگ کے لیے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور پلان بھی کر سکتے ہیں میں آج آپ کو فرونس سولر انرجی کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 4.2 kVA بیسے تو یہ 6.2 4.2 اور ڈیفرنٹ موڈلز میں آیا ہے لیکن میں آج آپ کو 4.2 kVA کے بارے میں بتاؤں گا 4.2 kVA بہت اچھا اور نائس اور کمپیٹیبل کسی بھی ایک گھر کے لیے جس میں آپ کے پاس 4 to 6 پیپلز رہتے ہیں بہت زبردست رہے گا اور یہ آپ لوگ کی جو بیسک نیڈز ہیں لائک انکلوڈنگ 1 AC یا 2 AC دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے والٹیجز اور وارٹس کو رسٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو مدد فرام کرے گا اب اس کے ساتھ میں فرونس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں جو پی ویز ہیں جو کے پینلز ہیں وہ کون سے یوز کرنا جا رہا ہوں جو پینلز ہیں وہ میں آپ کو رائزن کے پینلز ہیں جو کہ 500 وارٹ کے اس کی انسٹالیشننگ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ دیجئے کیپ ان ٹچ اور ایسا سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کیوں پریس کر دیں تک کہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز بھی مل سکیں جی گائز تو 4.2 فرونس جو ہے 4.2 KVA اس کے کچھ فیچر کی طرف دیکھ لیتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے اندر بلٹ ان 5000 وارٹ ایم پی پی ٹی آتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ 5000 وارٹ ایم پی پی ٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ 4.2 KVA کیپیسٹی کا انورٹر ہوتا ہے لیکن اگر آپ جو پینلز لگانا چاہ رہے ہیں وہ 5000 وارٹ تک کے پینلز اوپر لگا سکتے ہیں جن کو یہ سپورٹ کرے گا definitely جب آپ پینلز لگانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے 500 وارٹ کا ایک پینل یوز کیا ہے تو وہ اس کی جنریشن آپ کو 70% تک ملے گی لیک آپ کو یہ 400 وارٹ سمتنگ دے گا لیک 450 وارٹ دے رہا ہوگا 430 وارٹ it depends on the یہ پیک پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ 72-80% ہوتی ہے اچھے جو پلیٹس ہوتی ہیں سولر پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کی جنریشن جو ہوتی ہے وہ ان کی کپیسٹی سے 72-80% ہوتی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ built-in 5000 وارٹ امپی پیٹی یعنی کہ ہم 5000 وارٹ تک کی پلیٹس اوپر لگا سکتے ہیں جن میں سے جنریشن اراؤنڈ 4 ہی ہوگی 4.2 کے قریب قریب ہی ہوگی ڈیفینیٹلی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ ایک ہائیبرٹ انویٹر ہے اس کے اندر گریٹ فیڈنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے گریٹ فیڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی جو آپ جو بیٹی کی چارجنگ کپیسٹی ہے وہ بہت زبردست ہے میکسیمم یہ آپ کو 100 ایمپیرز کے اوپر رہتے بھی چارج کر سکتا ہے لیکن اس کی بیٹری ہیں جنہیں کہ it depends on yours definitely it depends آپ کس طرح کی کنڈیشن سے ہیں اوپر سے دھوپ کس طرح آ رہی ہے یعنی کہ سن لائٹس کس طرح آپ مل رہی ہے اس کو تو یہ آپ کو 100 ایمپیرز کے اوپر رہتے بھی بیٹریز کو چارج کر دیتا ہے اور 100 ایمپیرز مینز کہ آپ کی اچھی سے اچھی بیٹری بھڑی سے بڑی بیٹریوں کو یہ within very good ٹائم جو ہے چارج کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر LCD ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کساری کساری اس کے اندر اس کو وہ ڈسپلے کر رہی ہوتی ہے اور وہ جو LCD ہے وہ ریموویبل ہوتی ہے یعنی کہ فرونس کے اس موڈل میں جو LCD ہے اس کو ہم ریموویب بھی کر سکتے ہیں لائک ہم لینڈ کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو اندر بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم لائک یہ انورٹر باہر لگاوا ہے آؤٹڈور لگاوا ہے اوپر لگاوا کہیں پہ کسی اور جگہ پہ لگا ہے اور آپ کی جو لیونگ جہاں پہ آپ کا آنا جاننا زیادہ ہے آپ اس کو منیٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو LCD کو ریمووو کریں اور وہ آپ اپنے روم میں یا اپنے کسی ہال میں لگا لیں جہاں پہ پہ آپ کا آنا جاننا زیادہ ہے تاکہ آپ اس کو ڈیٹے کو منیج کرنا پروپرلی منیج کر سکتے ہیں اس کے اندر بیلٹ ان وائی فائی موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹیویٹی دیتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوئے آپ اپنے اس انورٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں جنریشن کیا ہو رہی ہے اس کی ڈیٹے کو منیج کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہائی ہائی پاور چارجنگ کرنٹ ہے وہ ون ہنڈرڈ ان سکسٹی ایمپیئرز پہ ہوتا ہے اور اس ویری گوڈ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کے کسی کیسے آپ اس کو لے کے چاہل رہے ہیں بیٹری کے بغیر بھی یہ کام کرتا ہے پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہوتی ہے بیٹری کے بغیر بھی یہ آن ہو جاتا ہے اور بیٹری کی ضرورت لازمی نہیں لیکن اگر آپ بھی لگاتے ہیں تو بیٹری امپورٹنٹ ہے اور اگر ہم لیٹھیم بیٹری یوز کرتے ہیں تو جی گائز میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ آج جو ہم فرونس کا سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہم جو سولر پلیٹس ہیں وہ بسکلی پائیف ہنڈرڈ وارٹس کی ہیں اور جو اس کا ہم موڈل یوز کرنا جو کمپنی ہے جس کمپنی پلیٹس بنائی ہیں یہ چائنا کی کمپنی ہے رائزن کے نام سے رائزن سولر ٹکنالوجی کے نام سے اور یہ فائیف ہنڈرڈ وارٹ کپیسٹی کی پلیٹس ہیں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مونو کرسٹل لائن پرک موڈل ہے پرک ٹکنالوجی ہے اور یہ لیٹس ٹکنالوجی جو کہ آج کل یوز ہو رہی ہے اس کے زبردست فیچر بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے اور ہم اس کو انسٹالیشنگ کے دوران آپ کو بہت سے چیزیں اور اس کی پرفارمنس اور اس کی ورانٹی سے ریلیٹڈ کیونکہ اس کی ٹویلویئرز کی پروڈکٹ ورانٹی ہوتی ہے ٹویلویئرز کی اس کی پاور ورانٹی ہے تو اس ویری گوڈ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی انسٹالیشنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا میکینکل ٹمپریچر میکسیم ریٹنگ اس کی جتنی بھی ہے پیکیجنگ کنسیگریشن سے ریلیٹیڈ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ چھت کے اوپر یہ ٹاپ ہے ماؤنٹی چھت کے اوپر وہاں پہ اس کی انسٹالیشنگ ہو رہی ہے دیکھیں کہ ماؤنٹس بن رہے ہیں یہ اسیمبل ہو رہے ہیں بنے بنائے ماؤنٹس جہاں سے ہم نے پرچیس کی ہیں پلیٹس وہاں سے ملے ہیں ہمیں تو ان ماؤنٹس کو اسیمبل کر کے لائک ان کی نٹ بولٹ وہ سب ساتھ ملے ہیں ان کو چھت پہ فکس کیا جائے گا ماؤنٹی ہے بسی کے لئے جو اوپر کمرہ ہوتا ہے ٹاپ پہ اس کے اوپر جہاں پہ موٹر ٹینک ہوتا ہے یہ وہاں پہ لگوارے ہیں تاکہ میکسیمم سن لائٹ کو یوٹلائز کیا جائے اب یہ دیکھیں لوڈ ڈانے کے لئے یہ دیکھیں اس کو ہم نے جو چینج اوپر کیا لوڈ کو گھر کے اس کے اوپر شفٹ کیا پہلے گھر کا لوڈ بند تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LED میں رائٹ سائٹ کے اوپر نمبر اپ ہوئے تھے جہاں سے آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 200 300 وارٹس کا جوڑ اس کے اوپر ہم نے شروع میں شفٹ کر دیا جی تو جہاں تک اس کی پرفارمنس کا تعلق ہے وہ ہم اس کی پرفارمنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ یہ میرے ہی گھر میں لگایا گیا ہے یہ جو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ایک سال کی مونیڈرنگ کے بعد کر رہا ہوں کچھ میں جو ویڈیو فوٹیجز ہیں یہ انسٹالیشن کے وقت بنائی نہیں تھی تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پوری سمجھ رن ڈی کی ون یئر کے قریب اور اب میں آپ کے ساتھ گاہے بگائے اس کی پرفارمنس بھی شیئر کرتا رہوں گا آپ اپنی اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیں کہ اس سولر پینل کی میں آگے اپلوڈ کروں گا کچھ ویڈیو جس میں اس کی پرفارمنس کے بار میں بتاؤں گا اور اس کی lcd کو ریموف کر کے پینل سے انڈور میں شفٹ کر اس کا تھوڑا سا ویڈیو دوں گا کہ ہم اس کو کس تر یوز کر سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا اس کو سمارٹ ایپ کے ساتھ استعمال کر نا ہے لائک ہم نے سمارٹ ایپ میں کی ڈیٹا وغیرہ کو دیکھ رہے تو کس طرح دیکھ سکیں گے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیئر اور بائی